میں نے بھی ریسنٹلی پاسپورٹ رینیو کر آیا تھا پاکستان کا میں نے بہت بتایا تھا کہ پاکستان میں ہم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو ایکس مسلم شوک کر ہی نہیں سکتے میں پاکستان کا پاسپورٹ جتنے بھی رینیو کراؤں گا جہاں پہ ریلیجن کا سیگمنٹ ہوتا ہے نا وہ انچینجیبل ہوتا ہے وہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا آپ کو ریلیجن کے سیگمنٹ کو اگر چینج کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ اور پاکستان کو یعنی کہ کوٹ آف لاک کو آپ کو جا کے سب دینا پڑتا ہے اور پھر آپ کو کوٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے اور اپیئر ہو کے آپ کو اپنے آپ کو ایکس مسلم ثابت کرنا پڑتا وہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی ہلکی فلکی بات کر دی غلط تو آپ کو بلاسفیمی کے کیس میں اندرڈال دیں گے میں اور میرے جیسے ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ چار لاکھ کا تو اس وقت ملے بول رہے ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں لیکن وہ پاکستان میں اور پاکستان کی نادرہ کے مطابق اور پاسپورٹ آفیس کے مطابق ہم مسلمان ہیں گنتی کے اندر مسلمان 1.8 بلین نہیں ہیں مسلمان میرے خیال میں 1 بلین بھی نہیں ہے اس وقت لیکن کسی بھی اسلامی کنٹری میں آپ اپنے آپ کو ایزے مسلم جب اگر پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کے ماباب نے آپ کو مسلم ڈال دیا ہے تو آپ نون مسلم نہیں بن سکتے اور جو حقوالا جیسا بندہ تھا اس کو پتا ہونا چاہیے یہ آلسو یہ دونوں چیزوں کے دونوں کے لئے implemented ہے میں zoom کر رہا ہوں یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے لیکن یہ declaration پیج ہے پاسپورٹ رینیوول کا یہ پاکستان کی ویب سائٹ ہے پاسپورٹ رینیوول کی اور یہ declaration پیج ہے declaration کی ہے to the best of my knowledge and belief the information given in this application is correct that's common ہر کوئی کرتا ہے آگے چلتے i'm a muslim and believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of muhammad peace be upon him as the last prophet یا کیا بخواس ہے یہ یہ کونٹی declaration ہے پاسپورٹ رینیوول کرنے کے لئے یہ declaration کیوں دینی ہے کہ عجیب ہے یا یا ساہل سیریسلی why do i have to declare this like مجھے اس کو چیک بوکس کو ٹک کرنے میں میری جتنی میری آرتک زندگی میں کوئی چیک بوکس ایک کلک کرنے میں اتنی میری غصہ نہیں آیا تکلیب نہیں ہوئی اتنی گانڈ نہیں فڑی ان ریال مائنوں میں جتنی مجھے اس چیک بوکس کو ٹک کرنے میں ہوئی کیونکہ اس چیک بوکس کو ٹک کیے بغیر میں نیکس نہیں کر سکتا تو یہ جو نون مونین ہیں ان کو بھی ای آئے گا کیا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کرسکن یا ہندو جو ہمیشہ سے کرسکن ہے ہندو تھا مجھے اس کی طرف سے کمیچ چاہیے اس لارس پیچ کی میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ رو ہے اس کے اندر کے نہیں ہے لیکن اس کو چیک کیے بغیر میں نیکس نہیں کر سکا تھا i was not able to click next without this second row because ماباپ نے جب ہم پیدا ہوئے ماباپ نے مسلم لکھ دیا ہمیشہ سے مسلم ہی تھا ہم وہ چینج ہی نہیں کر سکتے تھے تیسرا اب یہ تیسرا سب کے لئے i do not recognize any person who claim to be a prophet in any sense of the word or in any description whatsoever after muhammad peace be upon him or recognize such a clemenent as prophet or religious reformer as a muslim perfect باپ باپ احمدی آگئے بھار میں آرے لیکن پاسپورٹ کے اس میں یہ سب کیوں چاہیے بھائی میرے کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آرہا یہ کون بنایا کون ہے ان لوگ کا یہ جا کے پوچھو بھائی مجھے تب کیوں چلیوئی ہے کیوں پیدا ہو گیا پاکستان میں میں اللہ کے ساتھ بھی شکایت کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان میں کیوں پیدا کر دیا میرے کو اگر تُو ہے سچا بھلا دو میں نے تیرے کس کے ساتھ گلتی کی تھی یہ پاکستان پیدا کر دیا میرے کو یہ دیکلاریشن بیج ہے اس کے بخیرہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے بھائی چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ to be non-muslim یہ ہاتھ والا ہمیں کہہ رہا ہم سے بات کر یہ دیکلاریشن بیج ہے دوبارہ بڑھتے ہیں مرزا غلام آمد کادیانی to be an imposter نبی and also consider his followers whether belonging to the Lahori or کادیانی group to be a non-muslim یہ یہ پاکستانی پاسپورٹ کی ڈیکلاریشن پیج ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے e-service پورٹل آف دی پاکستان میکنگ دی پاسپورٹ یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا تھا بھائی ڈیک 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 اور پاکستان جا کے پاسپورٹ رینیو کرانا پڑے اور وہاں میں جانا نہیں جاتا اس ہوگا مجھے تاب ہیتنی ہے اور مجھے پاکستان کے court of law میں کھڑا ہوگی کہنا پڑے گا کہ میں non-muslim ہوں مجھے non-muslim status دیا جائے جو کسی بھی خطرے سے خاندر نہیں ہے اس میں ہلکی سی آپ نے اونچ نیچ کر دی statement دیتے وقت اور جو کہ میں کر دوں گا مجھے پتا ہے میرے میں اتنا temperament نہیں ہے یعنی کہ امیجن کر ساہل میں مر بھی جاؤں تو میں مسلمانوں میں کاؤنٹ ہوں گا امیجن دار میں مر کے بھی مسلمانوں کے نمبر میں کاؤنٹ ہوں گا مجھے یہ تاب ہے اصل میں 1.8 billion میں سے ایک میں ہوں نا وہ مسلمانوں میں کاؤنٹ کیوں ہو رہا لیکن میں اپنے یعنی احمدیوں کے لیے ان کے ذہنوں میں کتنی نفرت ہے بھر بھر کے یہ دکھا رہی ہے یہ declaration جی ساہل صاحب اور آدم صاحب کیسے آپ دونوں محمد عربی صاحب کیا حال چال جی بلکل ٹھیک تھا آپ کا میں آدم کی بات سن رہا تھا کہ نکاح نامے میں بھی آپ دیکلی ریشن دینی ہے کہ خاتم نبی مانیں گے اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ نکاح بھی نہیں ہوگا اسلام آپ چھوڑ نہیں سکتے مانتے مانتے نہیں پڑھائے آچہ نکاح نہ پڑھائے لانت بھیجیں اس پہ پہ سنسار کیا جائے وہ پہ بھی پسا دیا موسیقی